رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال واضح ہے حلال اور حرام بھی واضح ہے فرمایا ان دونوں کے درمیان ایک چیز ہے جس میں شک ہے کہ پتہ نہیں حلال ہے کہ پتہ نہیں حرام پس ٹھیک ہے پتہ نہیں حلال ہے کہ پتہ نہیں حرام دونوں کے بیج میں ایک چیز ہے اس میں شبہ ہے فرمایا جو شبہ سے بھی بچے حرام سے تو بچی راہ ہے لیکن شبہ والی سے بھی بچے کہ پتہ نہیں حلال ہے کہ پتہ نہیں حرام جو شبہ والی سے بھی بچے اسے متقیق آ جاتا ہے شبہ والی چیز سے بھی بچے شبہ والی سے بھی صحابہ کرام علیہ مردوان کے بارے میں روایات ہیں کہ انہیں پتہ چلتا تھا نا کہ ستر دلیلیں ہوتی تھی کہ چیز ٹھیک ہے ایک دلیل ہوتی تھی کہ ٹھیک نہیں کھاتے نہیں تھے ستر ہے کہ ٹھیک ہے جائز ہے حلال ہے ایک دلیل ہوتی تھی کہ حلال نہیں تو کھاتے متقی تھے وہ پرہیزگار تھے میرے یارو آگے لوگوں نے ولایت کے ترجمے بھی اپنے اپنے کر لیے ہیں کوئی کہتا ہے ولی کا بیٹا ولی کوئی کہتا ہے کہ جس کا چوگا اور جبا لمبا وہ ولی اور کوئی کہتا ہے جس کے مرید چوکھے وہ ولی اور کوئی کہتا ہے کہ جو بس ذرا آئے جائے اور اس کی گفتار اور رفتار ٹھیک ہو وہ ولی اور کوئی کہتا ہے کہ ولی وہ جو کوئی ایسی باتیں کرے جو اکل میں نہ آئے کچھ ایسا کر دے جو سمجھ میں نہ آئے لیکن ولایت وہی ہے جس نے ولی بنانا ہے وہ خود بتائے کہ ولی کون ہے اللہ خود کہے کہ ولی ہے کون رب فرماتا ہے اللہ سین آمنو وقانو یتکون میرا ولی وہ ہے جو پریزگار ہو میرا یار وہ ہے جو پریزگار ہو اور پریزگاری شریعت کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی خیال کرے چھوٹی چھوٹی کب خیال کرے گا جب اسے علم ہوگا تو پہلے علم سیکھے گا تو پھر عمل کرے گا جیسے پتہ ہی نہیں شریعت کے جزیات کا تو عمل کیسے کرے گا اس لئے حضرت سلطان اباہو فرماتا ہے بانج علموں جو کرے فقیری بانج علموں جو کرے فقیری یہ کافر مرے دیوانہ ہو پہلے علم علم ہی نہیں جب تم میں تو عمل کیا ہوگا جس خیابہ میں شجر ہی نہیں وہاں پھل کیا ہوگا علم ہی نہیں جب تم میں تو عمل کیا ہوگا جس خیابان میں شجر ہی نہیں وہاں پھل کیا ہوگا اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی عالم منکم میں تم سب سے زیادہ اپنے رب کو جانتا ہوں اور تم سب سے زیادہ اپنے رب سے ڈرتا ہوں یہ تقویٰ ہے پریزگاری ہے اللہ سے ڈرنا اور دیکھئے خطبہ حجت الودا کے موقع پر رسول پاک نے کیا فرمایا فرمایا کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت کسی کسی حبشی کو کسی غیرے حبشی پر کوئی فضیلت ہے کسی کو کوئی فضیلت نہیں لیکن جو زیادہ پریزگار ہے وہ زیادہ عزت والا ہے قرآن گئتا ہے اللہ کی نزدیک جس کی عزت ہے وہ پریزگار ہے پریزگار تقویٰ تہارت کیا ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی بچے تھوڑا سا بھی خدشہ معلوم ہونا کہ اللہ نراز ہو جائے گا اس چیز سے بھی بچے وہ پریزگار ہے وہ پریزگار ہے جو بچ بچ کے چلے جو چپ چپ کے چلے جو ذرا اپنے آپ کو سمیٹ سمیٹ کے گزرے وہ پریزگار ہے حضرت حضرت پریزگار article چکانو